نیکس ہمارا ٹاپک ہے چارلس لا فرنچ سائنٹس تھا چارلس جس نے سیونٹین ایٹی سیون میں لا پیش کیا کہ والیم اور تیمپریچر کا اپس میں اس نے ریلیشنشپ پڑھا کانسٹنٹ تیمپریچر پر تو اس نے کیا کہا کہ The volume of a given mass of a gas at constant pressure is directly proportional to absolute temperature کہ کوئی بھی گیس جو ہے آئیڈیل گیس اس کا جو والیم ہوتا ہے وہ اس کے absolute temperature کے directly proportional ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کیسے فار ایگزمپل ایک گیس ہے اس کو ہم نیچے سے temperature بڑھاتے جاتے ہیں اس کا والیم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے کس اصول کے تحت کہ اس کے اندر جو ہے وہ kinetic energy زیادہ ہوتی جائے گی molecules کی gases کی اور collision بڑھتی جائیں گی جس کی وجہ سے وہ والیم اس کا increase ہو جائے گی mathematically اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ V is proportional to T یا V is directly proportional to temperature proportionality sign جب ہٹاتے ہیں تو ایک is equal to آتا ہے ایک ساتھ اس کا constant آتا ہے مزید اگر simplify کریں تو K جو ہے یہیں پڑھا رہے T کو اٹھا کے اس کی نیچے divide کر دیں K is equal to V over T ایک نیا جو ہے ہمارے پاس آگیا expression فار 2 gases اگر 2 gases ہمارے پاس ہوں تو ایک فار 1 gas اس کا جو ہے relation ہو جائے گا V1 over T1 is equal to K second gas کے لئے V2 over T2 is equal to K دونوں کو ہم جب compare کرتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے relation V1 over T1 is equal to V2 over T2 numericals میں جو ہے ہمیں یہ ہی جو ہے وہ استعمال کریں گے relation experimental verification اس کی دیکھ لیتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس ایک cylinder ہے اور اس کے اندر gas ہے fixed amount of gas ہے اور اس کے اوپر ایک piston لگا ہوا ہے movable piston ہے movable frictionless piston ہے یعنی اوپر نیچے خود بخود حرکت کر سکتا ہے constant pressure ہے اس کے اوپر کوئی weight ذمدے نہیں رکھا ہوا ٹھیک ہے یہ pressure constant ہے ٹھیک ہے اور اوپر نیچے یہ جو ہوگا وہ کس سے ہوگا وہ جو ہے gases کی collision یا اس کی kinetic energy کی وجہ سے expense of gas کی وجہ سے جو ہے اوپر نیچے ہوگا temperature ہمارے پاس جو ہے اس کا کتنا ہے room temperature ہے 25 degree Celsius اور اس پر اس کا volume جو ہے کتنا ہے 50 cm3 ٹھیک ہے ہم اب کیا کرتے ہیں ہم اسی cylinder کی نیچے جو ہے وہ flame یا آگ جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگ جب جلاتے ہیں تو اس کا temperature جو ہے 100 degree تک جب پہنچتا ہے تو خود بخود جو ہے gases kulean temperature نیچے سے جذب کرتی آئیں گی اور اس کی kinetic energy gases کے molecules کی بڑھتی آئے گی kulean بڑھتی آئے گی جس کی وجہ سے piston خود بخود جو ہے وہ اوپر چلے جائے گا پہلے یہاں پہ تھا جب نیچے سے ہم نے heat اس کو دی temperature دیا تو اس کا volume خود بخود بڑھ گیا t2 کتنا تھا 100 degree celsius اور volume کتنا بڑھ گیا 62.5 cm3 پہلے volume تھا 50 اور 50 سے بڑھ کر 62.5 cm3 ہو گیا تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب کسی بھی gas کا temperature بڑھاتے ہیں constant pressure پر pressure constant رکھنا ہے تو temperature بڑھنے سے اس کا volume جو ہے خود بخود بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر ہم نیچے سے temperature ہٹا دیں یہ flame ہٹا دیں اور اس کو جو ہے وہ normal temperature پیانے دیں تو خود بخود جو ہے یہ volume بالکل جو ہے اسی طرح نیچے ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے volume زیادہ ہوگا تو temperature بھی زیادہ ہوگا اگر temperature ہم کم کر دیں گے تو volume بھی کم ہو جائے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے مزید اللہ حافظ نیکسٹ ہمارا جو چارل سلا کے بعد example ہے 5.3 اس میں ہم نے وہی relation پڑھنا ہے numerical numerical میں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک gas ہے جس کا volume 250 cm3 ہے اور temperature کترہ ہے minus 30 degree celsius یعنی kelvin میں 243 جو ہے kelvin اس کا بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس gas کو 700 cm3 تک expand کرنا چاہیں یا کروانا چاہیں تو اس کا temperature پر کیا اثر پڑے گا temperature کترہ ہو جائے گا relation ہمارے پاس ہے v1 over t1 is equal to v2 over t2 t2 ہم نے find کرنا ہے t2 کو جو ہے آپ دوسری طرف اوپر جا کے multiply کروا دیں اس relation کو دوسری طرف جا کے الٹ جائے گا یعنی جو divide ہو رہا ہے multiply ہو جائے گا multiply جو ہو رہا ہے t2 is equal to v2 t1 over v1 جو ہے یہ relation آگیا t2 ہمارے پاس کس کے برابر ہو گا v2 700 cm3 t1 ہمارے پاس 243 ہے ٹھیک ہے اور divided by v1 ہمارے پاس 250 cm3 ٹھیک ہے جب simplify کرتے ہیں تو answer کیا t2 is کہ پہلے temperature جو 243 kelvin تھا 243 kelvin تھا اب کتنا ہو گیا temperature 680 point 4 kelvin یعنی اب جو ہے اس کا temperature کتنا بڑھ گیا ہے کتنا بڑھ گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب temperature ہمارے پاس کم تھا تو volume بھی اس کا کم تھا اب temperature بڑھ چھے سو اسی شہریہ چار ہو گیا تو دیفنیٹلی volume 700 centimeter cube پہنچ جائے گا next numerical 5.4 example V1 ہمارے پاس 160 centimeter cube gas جس کا volume 160 centimeter cube ہے اور temperature کتنا ہے 303 kelvin یا 30 degree تو اس کا دوسرا volume ہے ہمارے پاس 100 degree یعنی اس کو 100 degree پر تک تو اس کا جو نیا volume ہو گا وہ کتنا ہو گا V2 کتنا ہو گا وہ V1 over T1 is equal to V2 over T2 یہاں پہ v2 find کر رہے یعنی v2 ڈھار ہی پڑا رہے T2 جو ہے جب divide ہو رہا ہے ملٹیپلائے ہوگا تو کیا ہو جائے گا V2 is equal to V1 multiply T2 بٹا T1 V2 is equal to value put V1 ہمارے پاس کتنا T2 ہمارے پاس کتنا ہے 373 Kelvin اور divided by T1 کتنا ہے ہمارے پاس T1 ہے 303 Kelvin simplify کریں تو 196.9 سنٹی میٹر کیوب اس کا مطلب کیا ہوا کہ volume پہلے کتنا تھا 160 سنٹی میٹر کیوب کتنی temperature پر 303 Kelvin پر تو جب temperature ہم نے بڑھا ہے تو volume 116 9 9 ہو گیا یعنی volume بڑھے گا کب جب temperature بڑھے گا تیمپریچر بڑھے گا volume is directly proportional to temperature وہ ہے بوائل زلا کا نمیریکل example ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے example 5.1 اس میں data کیا دیا گیا ہے کہ ایک gas ہے ہمارے پاس اس کا volume V1 جو ہے 350 سنٹی میٹر پریشر کو ہم کم کر دیں 350 سے کم کر 325 mm مرکری کر دیں تو اس کے جو volume جو نیا اس کا volume ہوگا وہ کتنا ہوگا یا اس پر کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے equation ہم نے پڑھی تھی بوائل زلا کی فار 2 gases P1 V1 is equal to P2 V2 یہاں سے ہم نے کیا نکالنا ہے V2 V2 یہاں پڑ رہا ہے P2 جو ہے ادھر آکے divide ہو جائے V2 is equal to P1 V1 اور P2 پہلا P1 کتنا ہے pressure 650 اس کے بعد ہمارے پاس V1 volume ہے 350 cm cube divided by P2 ہے P2 ہمارے پاس 325 mm آف مرکری ہے اس کو سمپل کرتے V2 کس کے برابر آجاتا ہے 700 cm cube جو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم کسی بھی gas pressure کم کر دیں تو اس کا volume بڑھ جاتا ہے یہاں پہ کتنا فرق پڑ ہے volume of gas is doubled by reducing its pressure to half volume جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے پہلے کتنا تھا پہلے تھا ہمارے پاس 350 cm cube اور pressure کتنا تھا 650 تو اس کا مطلب ہے کہ pressure گھٹانے سے 650 سے ہم pressure 325 جب کر دیتے pressure reduce کر دیتے ہیں تو pressure reduce کرنے سے volume جو ہے پڑ جاتا ہے کیسے جس طرح اس دن ہم نے example لی تھی کہ for example ایک movable کم رکھیں یعنی دو ایٹی ایم ہم رکھتے ہیں تو اس کا volume زیادہ ہوتا ہے اگر pressure بڑھا دیتے 6 ایٹی ایم یا 4 ایٹی ایم کر دیتے تو یہ جب compress ہوگا تو یہ یہاں آ کے تقریبا آ جائے گا تو یہ بالکل اسی اصول کے تحت pressure بڑھائیں volume کم ہوگا pressure نکالنا ہے بلکل یہ relation ہے p1 v1 is equal to p2 v2 p2 یہ پڑھ رہے گا v2 جو ہے اگر absolute temperature scale lord kelvin نے ایک scale introduce کروایا تھا absolute temperature scale تو اس کی definition اس نے کیا کہی تھی it is the temperature at which an ideal gas would have zero volume ideal gas ایک خاص gas ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ideal principle فالو کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر temperature ہم کسی بھی gas کا ایسا temperature جس پر کسی بھی ideal gas کا volume zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فرضی gas ہے ideal gas اگر real gas ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ اصول ناقابل یقین ہے یا ہم اس کو follow نہیں کر real gases کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ gas جو ہے چونکہ matter کی فارم ہے تو matter کی definition anything that has mass and occupy space ٹھیک ہے تو یہ جو کہتا ہے zero valium تو ایسا ممکن نہیں ہے اصل میں اصول کیا ہے اصول بلکل وہی ہے چار لس لاکھ اصول ہے کہ اگر کوئی بھی gas ہے اس کو ہم تھنڈا کرتے ہیں اس کا temperature 25 degree ہے تو اگر ہم 50 یا 10 کر دیں تو اس کا valium کم ہوتا جائے گا کیوں کیونکہ kinetic energy جو ہے ان کے درمیان وہ کام ہوتی جائے گی اور molecule جو سست ہوتے جائیں گے اگر zero کر دیں تو gas جو ہے وہ کمپریس ہوتی جائے گی تو یہ چونکہ ایک ایسا valium ہے minus 273 degree celsius کہ اتنا کام valium کے کسی بھی gas zero zero جو answer آئے گا ہمارے پاس کیا ہوگا kelvin می temperature سکار